جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پورو پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اور منجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو جب مرہوم خائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دار السلام کو آ کر چار سال یا پانچ سال سے دار السلام میں شیفالی بیٹھتی تھی اور اس زمانے مرہوم خائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر منجلس کے تمام عراقین سے بات کرتی تھی منجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی منجلس کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتی تھی اور شیفالی نے آرکائف سے منجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالوحید ویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا سالار ملت کی زندگی کے تخاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ہش ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمیٹ کیا اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے دس بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے یہ میں نہیں شیفالی ہے یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد تو میڈیا کوئی ملوں گا تو میڈیا کوئی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے تو اس تھیسس میں شیفالی لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بزار میں فساد ہوا ہے اس زمانے میں یہ نہیں تھا یہ جنجنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ لیا یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ دو فون رکھ لو پورا آپ کا ماشاءاللہ چائن سکون برباد ہو جاتا ہے تو کسی نے وہ فون ٹو ٹری فائی کیا نمبر تھا ٹو تو بعد میں آیا ٹری فائی فور نائن سوین ملایا ٹرر ٹرر گلگا کے انگلی سے نہیں معلوم یہ بچوں کو وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں سالار اٹھائے فون گرشدار آواز ہلو آنے سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا کہلے سالار ایسا ہوا سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گیا یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے میرے عزیز دوستو انہی ہمارے بزرگوں کی خوربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اگر آج سعودی نویسی کھڑا ہے ممتاز خان بیٹھے ہیں امیلے بن کر سب بیٹھے ہیں تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے ہم باغیامہ سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے عبدالواحد ویسی کو گیارہ مہینے جیل کی صوبتیں برداشت کرنا پڑا محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو اللہ اس کی خبر کو نور سے بردے جس شخص نے منجلس کے لیے ایک ایک سانس لی تھی منجلس کے لیے اس محمد غوث نے اپنی جان کی خوروانی کو پیش کیا آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا منجلس کے خائدین کو شہر بدر ہونا پڑا منجلس کے خائدین کو بولتے ہدر آباد سے نکولو انگیدر آباد میں نہیں رہنا دور دور جا کر منلس کے بڑے لوگ رہتے تھے بہرحال میرے عزیز دوستو حمد سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گا جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی منجلس نے وہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ رہ کر اپنی سیاسی طاقت کو بنا سکتے ہیں منجلس نے یقین پیدا کیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مظلموں کی ایک قیادت بن سکتی ہے منجلس نے یہ پیغام دیا ہے اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر بھارت کی جمہوریت میں کمزور تبخات کی سیاسی نمائندگی ہوگی ایمیلیز ہوں گے کارپریٹر ہوں گے ایم پی ہوں گے گرام پنچائت میں نمائندے ہوں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے جہاں پر آپ کی آواز نہیں ہے وہاں پر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا اس لیے کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر کسی دلیت مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے دارو السلام کو اجتلاع دی جاتی ہے کہ عصد الدین اویسی کو یا منجلس کے قائدین کو بولو کہ کم سے کم اس پر تفسرہ کر دو کم سے کم اس پر تفسرہ کرو ریاکشن دو چوکو اسٹار عالی کالیٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورن آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جبا شایہ توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مطب کے بچوں کے لیے ایک نایت تحفہ سالانہ پروگرام میں انامہ دینے کے لیے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس عبراہیم پورا گھوپال انڈیا دعائے اور بہت کچھ سیرف کٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں